بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین اور عزیز طلبہ دستور زبان اردو کے اس حصے میں آپ کے لئے پیش خدمت ہے اسناف سخن کوئیز ملاحظہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں کہی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں ا. حمد ب. نات س. مرسیہ اور ڈ. ربائی صحیح جواب ہے حمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی گئی نظم کیا کہلاتی ہے ا. غزل ب. قصیدہ س. مسنوی اور ڈ. نات صحیح جواب ہے نات چار مصروں اور ایک خاص وزن و بہر میں کہی گئی نظم جس کے پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے میں کافیہ استعمال ہوتا ہو کیا کہلاتی ہے ا. آزاد نظم ب. قصیدہ س. گیت اور ڈ. ربائی صحیح جواب ہے ربائی کسی بادشہ حاکم وزیر امیر یا کسی بزرگ کی تعریف میں کہی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں ا. حمد ب. قطع س. قصیدہ اور ڈ. نات صحیح جواب ہے قصیدہ ایسی نظم جس میں جذبات اور احساسات کو سلیس، نرم اور شیرین الفاظ میں بیان کیا جائے اور جس کا موسیقی سے بہت گہرا رشتہ ہو کیا کہلاتی ہے ا. گیت ب. قطع س. ربائی اور ڈ. قصیدہ صحیح جواب ہے گیت ایسی نظم جس میں کسی کی موت پر مرنے والی کی خوبیہ بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے کیا کہلاتی ہے ا. مستوی ب. مرسیہ س. آزاد نظم اور ڈ. غزل صحیح جواب ہے مرسیہ ایسی نظم جس میں کسی شائران خیال کو تسلسل کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ اشار میں بیان کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں راز و نیاز کی باتیں یا واردات قلب کا اظہار کیا جاتا ہو کیا کہلاتی ہے؟ ا. قصیدہ ب. حمد س. مناجات اور ڈ. غزل صحیح جواب ہے غزل ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آجزی اور انکساری سے دعا بھی مانگی جائے کیا کہلاتی ہے؟ ا. مناجات ب. نات س. حمد اور ڈ. مرسیہ صحیح جواب ہے مناجات ایسی نظم جس میں آہنگ کے تقاضوں کے مطابق مصر چھوٹے بڑے ہوں اور کبھی کبھی کافیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہوں کیا کہلاتی ہے؟ ا. معرہ نظم ب. آزاد نظم س. پابند نظم اور ڈ. غزل صحیح جواب ہے آزاد نظم